اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں قاری محمد سہیل اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تبارک و تعالی کے فضل کرم سے خیر و عفیت سے ہوں گے ناظرین رجب المرجب شریف کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے اور اسلامی سال کا یہ ساتوہ مہینہ ہے بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے اس مہینے کے بارے میں ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی چار راتوں میں رحمت کی بارش کرتا ہے وہ کون کون سی راتیں ہیں ایدالعزہا کی شب ایدالفطر کی شب پندرہ شعبان کی شب اور رجب المرجب کی پہلی رات ناظرین کتنی پیاری فضیلت ہے رجب المرجب کی پہلی شب کی رجب کے بابرکت مہینے کی ایک اور بہت ہی پیاری فضیلت سنیے اور جھوم جائیے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے تو جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اس نہر سے سہراب کرے گا سبحان اللہ کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس بابرکت مہینے میں نفلی روزے رکھنے کی نیکیاں کمانے کی اللہ تبارک و تعالی کی خوب خوب عبادت کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین ناظرین آج ہم آپ کو رجب المرجب کا چاند دے کر جو دعا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے وہ دعا آپ کو بتائیں گے تو آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ جب رجب کا چاند نظر آئے آپ چاند کو دیکھیں تو یہ دعا لازمی پڑھیں وہ دعا یہ ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان یعنی اے اللہ عز و جل تو ہمارے لئے رجب اور شعبان میں برکتیں اتا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا ناظرین ہو سکے تو ہر نماز کے بعد پورے مہینے میں اس دعا کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں انشاءاللہ عز و جل برکتیں ہی برکتیں حاصل ہوں گی پیارے اور محترم ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی اس کو لازمی لائک کیجئے گا اور ثواب کی نیت سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے اس ویڈیو کو اس دعا کو اپنے جاننے والے دوست احباب تک بھی لازمی شیئر کیجئے گا کیونکہ اچھی بات شیئر کرنا بھی صدقہ ہے تو اس ویڈیو کو لازمی سے شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو مزید اسی طرح کی پیاری پیاری اسلامی ویڈیوز کے لیے اور اچھے اچھے وضائف کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ عز و جل نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ